ایک بار ایک مندر میں ایک صفائی کرنے والا سیوک بھگوان جی کی طرف دیکھتا ہے بھگوان کی مورتی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھگوان آپ بورنی ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے اتنے سالوں سے ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ ہم ایک دن کے لیے رول ریورسل کر لیں کیوں نہ ہم رول ایکسچینج کر لیں کیوں نہ ہم روپ ایکسچینج کر لیں آپ میرے روپ میں ایک دن میری زندگی جی کے دیکھو اور میں آپ کے روپ میں ایک دن یہاں کھڑے ہو جاتا ہوں آپ بھی ایک دن چھٹی لو آپ بھی ایک دن بریک لو آپ بھی ایک دن ریلیکس کرو بھگوان جی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہے تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کرنے دے یہاں کھڑے ہونا بہت مشکل ہے وہ سیوہ کہتا ہے نہیں نہیں بھگوان جی آپ جیسے بولو کہ میں ویسے کروں گا جیسے کہو گے ویسے کھڑے ہو جاؤں گا لیکن آپ ایک دن کے لئے میری زندگی جی کے دیکھو ایک دن کے لئے آپ ہالیڈے لے کے دیکھو وہ بھگوان جی کہتا ہے میں روپ تو ایکشینج کرلوں گا میں تیرے روپ میں آ جاؤں گا تو میرے روپ میں آ جا لیکن میری ایک انسٹرکشن یاد رکھنا تُو نے مورتی بن کے کھڑے رہنا ہے لوگ کچھ بھی گئے کچھ بھی بولنے ہیں کوئی اپنے دکھ سنائے کوئی اپنے تکلیف سنائے کوئی کچھ تجھ سے مانگے تُو نے مورتی بن کے کھڑے رہنا ہے تُو نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کرنی تُو نے کچھ نہیں بولنا میرے پاس سب کی پلاننگ ہے تُو بس کھڑ رہنا سیوک کہتا ہے ڈان بھگوان جی منظور ہے سیوک مورتی بن کے کھڑے ہو جاتا ہے اور بھگوان اس کے روپ میں ریلیکس کرنے چلیکس کرنے اپنے ایک دن کے چھٹی منانے نکل جاتے ہیں اب یہ سیوک بھگوان کی مورتی کے روپ میں مندر میں کھڑا ہے اور پہلا بھگت آتا ہے جو کہ ایک بزنسمن ہے وہ بزنسمن بھگوان کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے کہتا ہے اے بھگوان میری دولت اور بڑھانا میرے پیسے اور بڑھانا میری شان شوقت اور بڑھانا میں ایک نئی فیکٹری لگا رہا ہوں اس پہ بھی اپنی گریپہ بنائے رکھنا اے بھگوان اور آگے ماتھا ٹیکتا ہے اور جب اٹھتا ہے اپنا والٹ وہیں بھول جاتا ہے اپنا والٹ وہیں بھول کے وہ بزنسمن نکل جاتا ہے یہ دیکھ کے مورتی کے روپ میں کھڑے سیوک کو بڑی گھبرات ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے کہ اس کا والٹ رہ گیا اس کا مند کرتا ہے اس کو آواز دے دوں تیرا والٹ رہ گیا لیکن اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بھگوان نے کہا تُو نے ہلنا نہیں ہے تُو نے کچھ نہیں بولنا جو ہوتا ہے بس دیکھتے رہنا تو وہ سیوک بینہ کچھ بولے مورتی کے روپ میں کھڑا رہتا ہے اور اتنے میں دوسرا بھگت آتا ہے ایک اور بھگت آتا ہے جو ایک گریب آدمی ہے وہ ایک روپیہ بھگوان کے آگے چڑھاتا ہے اور کہتا ہے بھگوان میرے پاس بس ایک روپیہ ہی بچا تھا وہ بھی تجھے چڑھا دیا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے بہت گریبی ہے دوائی کی ضرورت ہے اے بھگوان کچھ ایسا کر کچھ کرپا کر وہ ماتھا دیکھتا ہے اور جب آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی نظر اس والیٹ پہ پڑتی ہے جو بزنس مین کا والیٹ رہ گیا تھا وہ کہتا ہے اے بھگوان تیرا شکر ہے تُو نے مجھے یہ پیسے لے دیئے شکر ہے بھگوان شکر ہے وہ والیٹ لے کے وہ گریب آدمی نکل جاتا ہے اتنے میں سیوکو اور دھبرات ہوتی ہے کہ اس کا والیٹ اس نے چوری کر لیا میں نے تو دیا نہیں اس کو اور پرابلم ہوتی ہے کہتا ہے یار کاش میں روک سکوں لیکن بھگوان نے مجھے بولا ہے کہ تُو نے ہلنا نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا I can only wait and watch سو وہ سیوک کسی طریقے اپنی گبرات کو اپنی ایریٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے روکتا ہے اور مورتی کے روپ میں کھڑے رہتا ہے اتنے میں تیسرا بھگت آتا ہے ایک سیلر آتا ہے ایک نوکا چالک آتا ہے وہ سیلر بھگوان کے آگے ماتھا دیکھتا ہے کہتا ہے اے بھگوان میں اگلے پندرہ دن کے لیے اپنی شپ کو لے کے اپنے جہاز کو لے کے اپنے سمندری جہاز کو لے کے پندرہ دن کے لیے کام پہ جا رہا ہوں اپنی گریپا میرے پہ بنائے رکھنا اپنی گریپا میرے پہ بنائے رکھنا وہ ماتھا دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں جو بزنس مین جس کا والٹ رہ گیا تھا وہ پولیس لے کے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے بعد تو یہ آیا ہے اس کو ارسٹ کر لو اور پولیس اس سیلر کو چوری کے زور میں ارسٹ کر لیتی ہے اب یہ دیکھ کے سیوک کہتا ہے اب مجھ سے نہیں رکا جائے گا اگر بھگوان بھی میری جگہ ہوتے تو اتنی نائنصافی نہیں دیکھتے انہف اس انہف اب مجھے بولنا پڑے گا تو وہ مورتی کے روپ میں کھڑا ہوا سیوک بول پڑتا ہے اسکیوز می میں بھگوان ہوں میں نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے بزنس مین جو والٹ اس گریب آدمی نے چرایا ہے اس کو ارسٹ کرو سیلر کا کوئی خصور نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اس نے اپنے بزنس ٹول پہ جانا ہے تو پولیس کہتی ہے بھگوان خود بول پڑے پولیس اس گریب آدمی کو ارسٹ کر لیتی ہے اس بزنس مین کا والٹ اس کو واپس مل جاتا ہے اور جو سیلر ہے وہ اپنی شپ لے کے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب سیوک واپس مورتی کے روپ میں کھڑے ہو جاتا ہے پھر شام ہو جاتی ہے تو بھگوان جی واپس آ جاتے ہیں بھگوان جی واپس آگے اس کو دیکھتے ہیں یہ واتس اپ کیسا رہا دن بھگوان جی میں آپ کو دن کے بارے میں بتاتا ہوں آپ خوش ہو جاؤ گے میں نے اتنا اچھا کام کیا پتہ کتنی بڑی نائنسہ فیوری تھی میں نے روک لی سیوک ان کو اپنے پورے دن کی بات بتاتا ہے وہ تینوں بھگتوں کی بات بتاتا ہے کہ کیسے اس نے غلط چیزوں کو صحیح کر دیا بھگوان جی اس کے پورے دن کی کہانی سن کے کہتے ہیں کہ تُو نے کام صدارہ نہیں ہے تُو نے کام بگاڑ دیا تجھے بولا تھا کچھ نہیں بولنا تجھے بولا تھا مورتی بن کے کھڑے رہنا پھر تُو کیوں بولا اب سن میری پلاننگ جو تیری سوچ سے بھی باہر تھی جو پہلا بھگتا ہے تھا نا بزنسمن اس کی ساری دولت ساری کمائی چوری کی ہے اور اگر اس کے کچھ پیسے ایک گریب کے گھر چلے جاتے ہیں تو اس بزنسمن کا کرما کم ہو جاتا اور وہ گریب ہمیشہ لوگوں کی سیوہ کرتا ہے جتنے پیسے اس کے پاس بچتے تھے وہ سیوہ میں لگا دیتا تھا تو اس بزنسمن کا کرما کم ہو جاتا اور اس کے پیسے ایک صحیح جگہ چلے جاتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ وہ جو سیلر ہے جو نوکا چالک ہے وہ جس طرف جا رہا ہے اس سمندر میں بہت بڑا تفان آنے والا ہے جس میں وہ بچے گا نہیں اگر وہ سیلر جیل میں ہوتا تھا وہ مرنے سے بچ جاتا اس کے بچے اناتھ ہونے سے بچ جاتے اس کی بیوی ودوہ آنے سے بچ جاتی اور اس بزنسمن کا کرما بھی کم ہو جاتا اور اس گریب کے گھر میں روٹی بھی چلے جاتی ایسا ہماری لائف میں بھی بہت بار ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں پرابلمز آتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس میں اچھا کیا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچ سے اوپر بھی ہے اس کی پلیننگ سو آج کے بعد لائف میں جب بھی کوئی پرابلم آئے جب بھی کوئی مشکل آئے تو اداس مت ہونا اس سٹوری کو یاد کرنا مسکرانا اور سمجھانا کہ لائف میں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے لائف میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لئے ہوتا ہے اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہے مجھے لگتا ہے اس سٹوری کی ایسے ہر انسان کو ضرورت ہے تاکہ وہ اور سٹرانگ بن سکیں اور پیشنس رکھیں اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے واتس اپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا تاکہ ہم لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کو اور فیلا سکیں